بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نزول عیسیٰ اندل قیامتی یعنی قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سبق میں بتایا جائے گا کہ قیامت سے پہلے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتریں گے اور یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے ان کے بارے میں کمی بیشی کی تھی ان پر دلیل قائم کریں گے اور اس کے علاوہ جو اللہ والے نیک لوگ ہوں گے جو حق پر ہوں گے ان کی مدد کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام باطل کو مٹا دیں گے ہمیں یہ سب باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کئی حدیث مبارکہ میں ان کے بارے میں بتایا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے تو اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا جب اللہ چاہے گا وہ اسمان سے اتریں گے اور جنہوں نے ان کے متعلق یہود ونسارہ میں سے کمی بیشی کی ان پر دلیل قائم کریں گے فراتو فراتو سیگہ جمع مذکر غائب ہے یہ ماضی مصبت معروف کا سیگہ ہے فراتا یفردو تفریتا یعنی باب تفعیل سے اور تفریت کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا یا کسی چیز میں کتاہی کرنا افراتو یہ باب الفعل سے ہے افراتا افراتا یفردو افراتا افرات کہتے ہیں حد سے پار کر جانا یعنی زیادہ کرنا زیادتی کرنا یہاں تک کے حد سے ہی گزر جانا وَيَنْسُرُ الْحَقَّ اور وہ حق کی مدد کریں گے وَيَكْبِتُوا اَهْلِ الْبَاطِلِ اور اہلِ بَاطِل کو مٹا دیں گے وَيَكْمَا أَخْبَرَ بِهِ نَبِي جُنَا صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَوَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ وَالْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاطِرَةُ اور جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور ان کے متعلق سے ہی اور متواطر احادیث آئیں ہیں وَاتَقَدَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ عَسْرٍ جن پر ہر زمانے کے مسلمانوں نے اعتقاد رکھا ہے وَصَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ اور اللہ نے سچ فرمایا وَإِمْ مِّنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کوئی شخص احلِ کتاب میں سے نہیں رہتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے مرنے سے پہلے ضرور تصدیق کر لیتا ہے اور قیامت کے روز ان پر گواہی دیں گے بشارتو بِبِعَسَتِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست کی خوشکبری اس سبق میں بتایا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ خبری دی کہ میرے بعد نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے تو میرا وہ کام جو میں نہ کر سکا تو میرا وہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے میرے اس دعوتی کام کی جو برکتیں تھیں پوری دنیا میں اترنی تھی ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر پوری دنیا میں پھیلائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی اس سبق میں انہی کے متعلق قصہ ہے وَلَمْ يُقْمِلْ سَيِّدُنَ الْمَسِيْحُ مُحِمَّتَهُ فِي الدَّعْوَةِ لِشِدَّتِ مُحَارِبَةِ الْيُحُودِ وَقَيْدِهِمْ لَهُ وَزَعْفِهِ وَقِلَّتِ أَنسَارِهِ جنا مسیح علیہ السلام اپنی کمزوری اور حامیوں کی کمی یہود کی سخت مخالفت اور ان کی سازش کے سبب اپنا دعوتی کام مکمل نہ کر سکے فَوَدْدَعَنْ نَاسَارِ انہوں نے لوگوں کو خدا حافظ کہا وَمْتَسَلَا أَمْرَا رَبِّهِ اور اپنے رب کے حکم پر چلے وَبَشَّرَ النَّاسَا بِرَسُولِ يَأْتِمِمْ بَعْدِهِ لوگوں کو اپنے بات ایک رسول کے آنے کی خوشخبری دی وَيُكْمِلُوا مَا بَدَعَهُ کہ جو اس کی تکمیل کریں گے جو انہوں نے شروع کیا تھا وَيُعِمُّوا مَا خَسَّسَهُ اور اسے عام کریں گے جو انہوں نے خاص کیا تھا وَبِهِ تَتِمُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ اور ان کی وجہ سے بندوں پر اللہ کی نعمت پوری ہوگی یعنی جو اللہ کے دین کی نعمت ہے دین جو اللہ کی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام کروائیں گے وَتَقُومُوا حُجَّتُهُ عَلَى خَلْقِهِ اور پوری مخلوق پر دلیل قائم ہوگی وَإِذْ قَالَ عِيثَ بْنُ مَرْيَمَا يَبَنِي إِسْرَائِيلَ جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور مجھ سے جو پہلے تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ جا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ